رانہ صاحب تو مشاء اللہ بہت آج حوصلے میں تھے اور بہت پلکل آپ لوگوں کا پہلے تو انہوں نے میں اپنی طرف سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ صبح سے آپ لوگ میرے بھائی میرے ساتھ پڑے ہو ہم لوگ جب اندر گئے ہیں تو تقریباً آدھا پونہ گھنٹا انہوں نے ہمیں بٹھایا کہ میڈیکل ٹیم آئی ہوئے ہیں انتی تو ان کا چیک اپ ہو رہا ہے جو کہ نہیں تھی ٹیم وہاں پہ کوئی بھی تو پھر انہوں نے میں بتایا کہ لیگل ٹیم آئی ہے تو اس کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے تو پھر ان سے ملاقات ہوگی اب جب تقریباً رانہ صاحب کو انہوں نے تقریباً ڈیڑھ بجے مارے پاس لے کے آئے ہیں تو مشاء اللہ رانہ صاحب حوصلے میں تھے اور انہوں نے یہ ان کو ایک فانسی والی جو ہوتا نا کمرہ سا اس میں انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مشاء اللہ اتنے حوصلے سے ہوں اتنے حوصلے سے ہوں کہ تم لوگوں نے باہر حوصلے سے رہنا ہے اور ہم لوگوں نے بھی ان کو یقین دلایا کہ ہم بھی پورے حوصلے سے اور پورے سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایک ڈاکٹر آمیر بندیشہ ہے یہ ینگ ڈاکٹرز کا میں اس کو بھی کہتی ہوں کہ جو تم نے میڈیسن دی تھی نا رانہ صاحب کو خلاف تو میں اس کو چیلیج بھی کروں گی تم نے رپورٹ دے دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں جو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا میں نے کہا اس دن آپ کو کیا مسئلہ تھا آپ سے بات نہیں ہو رہی تھی کہتے ہیں یہ مجھے نین کی گولیاں دے رہے تھے یہ اس دن اس لیے ہم لوگ بھی باہر سے پریشان ہے کہ رانہ صاحب سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی آج مشاء اللہ ٹھیک ہیں حوصلے میں ہیں اور آپ بھائیوں کے لیے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائیوں کو ایک پیغام دینا وہ اور ساتھ وہ نکے اور نکے کے ابے کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ پندرہ منٹ جب بھی باہر نکلے وہ پندرہ منٹ میں آکے تم لوگ ایکسپوز کر دیں گے انشاء اللہ اور جو چیزیں تم لوگ کر رہے ہو جو کرنے کی کوشش کر رہے ہو جیسے تم لوگ ہمارے حلقے کے بچوں کو اٹھا کے مار رہے ہو یہ چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں گے انشاء اللہ اور رانہ صاحب کا یہ ہی ہے کہ تم نے بس کہہ دینا ہے کہ مجھے پندرہ منٹ ملنے چاہیے پندرہ منٹ میں میں آکے ان کو ایکسپوز کر دوں گا باقی آپ بھائیوں کا بہت شکریہ رانہ صاحب کی صحیح ٹھیک تھی آج ان کی صحیح ٹھیک تھی تو میں ایکٹیو کھڑی ہوں ماشاء اللہ حسنے سے کھڑی ہوں نہیں اب تو سولہ کو پیش ہوں گے تو پھر ہے ہاں ہماری لیگل ٹیم آگئی تھی وہاں پہ تو انہوں نے جب رانہ صاحب سے پوچھا کہ آپ سے کیا تفتیش کی ہے انہوں نے کہا کہ میرے سے کوئی انہوں نے کوئیسن آنسر نہیں کیا کوئی کچھ نہیں انہوں نے پوچھا اور نہ انہوں نے کوئیسی بات کیا تو پہلے وہ ان کے اوپر آئیس ڈالنا چاہ رہے تھے جو آئیس کوئی ہوگی وہ ڈال رہے تھے پھر انہوں نے ایک مند چرس ڈالنے کی کوشش کی تو وہ لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ اختلافت کر رہے تھے کہ ہم نے بات نہیں کرنی ہم اس طرح کا سٹینڈ نہیں رانہ صاحب کے خلاف لے سکتے ہیں میں اسی لئے کہتی ہوں کہ اللہ رانہ صاحب کے ساتھ ہے اور انشاء اللہ صاحب نہیں ہم نے کھانا وغیرہ تو کوئی نہیں میڈیسن میں آج بھی لے کے گئی ہوں میں کچھ چیزیں لے کے گئی تھی وہ واپس آگئی ہیں کھانا انہوں نے ہمیں یہ رانہ صاحب نے کہا کہ یہاں بینک ہے اس میں آپ لوگ ون ٹین تھاؤزنڈ جمع کروا دو جو میری ضرورت کی چیز ہوگی میں یہاں سے لے گا نہیں میں تو آؤں گی جیل حکام کہتے ہیں کہ اگر یہ عدالت لکھ دے تو پھرے نے کھانا ملکتا تو عدالت عدالت سے نکا اور نکے گبا اجازت نہیں دے رہا میں کیا کروں عمران کام شہیار صاحب آپ کے حلقے سے لوگوں کو کھایا جا رہا ہے اس سوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ رانہ صاحب اس کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ یہ جو اپا اور نکا فورس ہے انہوں نے یہ اپنائے ہیں اب لوگوں کا مائنڈ ٹیلڈ کرنے کے لیے یہ ہمارے حلقوں سے ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین ہمارے نمائندگان کو لفٹ کر رہے ہیں ان سے جا کے یہ بیانات لے رہے ہیں لیکن جو لوگ رانہ صناولہ کے ساتھی ہیں بھائی ہیں وہ ڈٹے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ ایک جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ آپ سب دوستوں نے دیکھا ہے انہوں نے اسی ٹائم جس ٹائم انہیں موقع ملا وہ وہاں سے سلپ ہوئے انہوں نے آتے اپنا میڈیا بیان دیا اور انہوں نے بتایا کہ رانہ صناولہ خان صاحب کے ساتھ میں کل بھی موجود تھا آج بھی کھڑا ہوں لیکن جو ان کے ساتھ یہ انہوں نے حرکات کی ہیں میں امنیسٹی انٹرنیشنل سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آکے ان کا دیکھیں کہ کس طرح یہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے اور کس طرح لوگوں کی تظلیل کی جا رہی ہے یہ انسانی حقوق کی تظلیل ہے میں آپ کے توسط سے یہ اببہ اور نکاح فورس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہٹ جاؤ یہ عام عوام ہے عام چیری ہے جب یہ اپنے آئے پہ آئے تو انشاءاللہ یہ جو اببہ اور نکاح فورس ہیں یہ کہیں کہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ با شکریہ با شکریہ با شکریہ